بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیادلہ خان غازی اچھی غزائیت نہ صرف صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ چہرے کو ترو تازہ رکھنے کے لیے اور خوبصورت اور دلکش نظر آنے کے لیے بہت ضروری ہے مہرین سہت نے یہ ایک رسرچ سے ثابت کیا ہے کہ اچھی خوراک انسانی جلد کو تندرست بھی رکھتی ہے اور صحت مند بھی رکھتی ہے جبکہ غیر صحت مند خوراک نہ صرف آپ کی جلد کے لیے نقصاندے ہیں جسم کے میٹابولیزم کو بھی یہ خراب کرتی ہے جو کہ آپ کے جگر کے لیے انتہائی نقصاندے ہیں اور جسم کے اندر مٹاپا پیدا کرتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہرین سہت کو نشاستہ دار رضاوں کی اہمیت کا ادراک ہو چکا ہے معالجین مختلف امراض میں مختلع لوگوں کے لیے مختلف ڈائیٹ چارٹ بناتے ہیں اور ان کو اس کا استعمال بتاتے ہیں کہ کون سی غزائیں استعمال کی جائیں جو کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں اسی طرح بہت سی غزائیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے نہ صرف چہرے کو ترو تازہ کرتی ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں ان میں جو سب سے پہلی غزائی ہے وہ ہے روغنی فش سامن سرمائی اومیگا تھری سے بھرپور فش ہے جو کہ صحت مند جلد کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسرز بھرپور طریقے سے مجود ہے جو کہ انسانی جلد کو توانا اور تندرس رکھتا ہے جو کہ جلد کو کیل محاسے اور چھائیاں وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ویٹیمن ای دوسرا جز ہے جلد کو خراب ہونے اور سوجن سے بچاتا ہے یہ مچھلیاں آلہ میار کی پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں جو جلد کو مضبوط بناتی ہیں جبکہ زنگ کی مجبودگی جلد کے خلیات کو بنانے میں ماون ثابت ہوئی ہے دوسری خوراک اس کے اندر اخروٹ ہے اخروٹ ضروری چکناہٹ زنگ ویٹیمن ای اور سی کا اچھا محفظ ہے اس میں غزائی اجزاء سلینیم اور پروٹین ہوتے ہیں جو جلد کو بکٹیریاں وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں ٹیماتر ویٹیمن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں اہم خاص کیروٹین لیکوپین کا اچھا محفظ ہے یہ آپ کی جلد کو دھوک کی شیزر سے بچا کر چہرے کی جھریوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مقصاندہ غزائیں کے سرات ہماری جلد پر نمائیا پڑتے ہیں مہرین غزائیت کئی غزائیت کئی غزائیت کو آپ کی خوبصورتی اور جلد کے لیے زہر قاتل جانتے ہیں اس لئے درجہ زہر غزائیت سے پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں غیرمیاری اور پروسیڈ غزائیں مہرے غزائیت کہتے ہیں کہ غیرمیاری اور ڈبو والی غزائیں بند پروسیڈ غزائیت سے پرہیز کریں کیونکہ ان کے اندر کیمیکل پروسیسنگ کے دوران نشاستے جل جاتے ہیں اور زہر خوانی کا موجہ بن کر جلد کو ناقابل تلافی نقصان پچانتے ہیں ان غزائوں میں پانی کی مقدار کم ہو کر جسم میں بخارات پیدا کر کے کئی جلدی امراض میں مقتلا کرتی ہیں اب میں آپ کو ہمیپیتھک کی ایسی دعا بتاؤں گا جو کہ نہ صرف جلد کو ترو تازہ اور صاف رکھتی ہے بلکہ ہمارے جسم کے اندر بلڈ سیکولیشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور بلڈ پیوریفکیشن کے اندر اس کا بڑا اہم کردار ہے وہ دوائی ہے ایکینیشیا ایکینیشیا کو کیوں کے ساتھ استعمال کریں دس سے پندرہ کترے ہیں گھونٹ پانی میں تین ٹائم یہ نہ صرف چہرے کو ترو تازہ اور جلد کو تندرس رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلڈ کی پیوریفکیشن کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی